اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ چو تو بھائی پاتھ بھارت ٹاکرے کے حوالے سے مدہوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے اور بابا رازم کے پاس بھی بہت بڑا موقع ہے تو آج ہمارا موزے بیس جائی ہونے والا انڈیو ورسز پاکستان مدرہ آل میچز اس کے نہ آگے کچھ ہے اور نہ اس کے پیچھے کچھ ہے اس سے بڑا ٹاکرہ کرکٹ ہسٹری کے اندر نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا اور اس بات میں تو کوئی دورہ ہے نہیں اب فینز کے لیے گوڈ نیوز کیا ہے جنہیں کہ وہ میٹ دیکھنا تو پسند کریں گے لیکن بھائی تھوڑا انٹرٹین اگر ان کو کر دی جائے تو اور ان کو کیا چاہیے تو جیہاں دوستو ایک سینمین ہی رکھی جاری ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین زکا شنف تو ظاہر سی بات ہے پارٹیسپیٹ کریں گے بھارت کے امیتہ بچہ رجنی کاند اور ارجیر سنگ بھی آپ کو وہاں پہ پرفارم کر جو سٹیج کے اوپر نظر آئیں گے اپنا سانگ گن گنائیں گے تو یہ ادھر آپ ریالٹی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ چٹپٹی حرکتیں جو آپ کو دیکھنے کو باپ پر ملنی چاہیے تو وہ آپ کو ملیں گی یعنی کہ سٹیج سجنے والا ہے سرمانی ہوگی اس میچ کو لے کر ورلڈ کپ کے سارے میچز ایک سائیڈ پہ لیکن یہ مقابلہ ایک سائیڈ تو ہے نا پھر کمال کی گوڈ نیوز اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں بابا راظم کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے چودہ اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوگا سیچرڈے کو بہت بڑا مقابلہ ہے لیکن اس سے اگلے دن بابا راظم کا برث ڈے ہے پاکستان جیتا تو بابر کی یعنی کہ لائف کا سب سے بہترین برث ڈے سلیبریٹ کیا جائے گا اور اگر پاکستان ہار گیا تو کس مو سے سلیبریٹ کریں گے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے اور بابا راظم کے لیے ڈبل سپرائز ہو جائے گا کہ بابا راظم میچ جتوائیں گے ٹیم کو اور اگر بابر سینٹری لگا دیتے ہیں تو پھر تو جناب فینومنل ہو جائے گا تو یہ دن آپ نوٹ کر لیجئے گا مار کر لیجئے گا چودہ کو میچ ہے پندرہ کو بابر کا برث ڈے ہے تو لیٹسی بابر اپنے برث ڈے کو یادگار بناتے ہیں یا بابر کا برث ڈے پھیک کا پڑتا ہے یہ دیکھنا ہوں کا برحل امید کی اوپر دنیا قیم ہے توقع ہے امید ہے انشاءاللہ پاکستان بہتر کرے گا اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی بار ہے جنب سبسکرائب پلیز کر دیں